موسیقی حضرت ایمان مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب الایمان میں مسلم شریف میں اس روایت کو بہن کرتی حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہن کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج بھیجی ایک علاقے کی طرف دعوت اسلام کے لئے لوگوں کو سمجھانے کے لئے اسلام کے خلاف ہونے والی بدگوانیوں کو دور کرنے کے لئے بجائے اس کے کہ وہ لوگ ہماری بات سنتے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان لوگوں نے ہمارے خلاف مہازارائی شروع کر دی اور جنگ شروع ہو گئی اسی درمیان میں ایک آدمی ان میں کا اتنا شاطر چالاک جنگ کر رہا ہے اور موقع دیکھ رہا ہے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے بچاتے ہوئے جیسے ہی موقع پاتا ہے فوراً ایک مسلم کو قدل کر دیتا ہے کئی لوگوں کو اس نے قدل کر دیا حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عسامہ ابن سائد انہوں نے جب اس بات کو محسوس کیا تو ان کو اس بات پر بڑا غصہ آیا اور پھر انہوں نے باقی لوگوں سے تو اپنے آپ کو بچانا اور اس آدمی کے پیچھے لگنا شروع کیا بس موقع پایا جیسے ہی موقع پایا اور ان کی تلوار اٹھی تو کہنے لگا لا الہ الا اللہ لیکن انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود اس کو قدل کر دی جنگ ختم ہو گئی جنگ ختم ہوئی مسلمان جیت گئے تو ایک آدمی اپنے گوڑے پر سوار ہوکے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلے پہنچا بشارت دینے کے لئے کہ اللہ کے رسول جو مشن آپ نے بھیجا تھا اس کے ساتھ ایسا ایسا ہوا اور ہم لوگ اس علاقے میں فتحیاب ہو گئے تو اس نے جا کر جنگ کی پوری قیفیت بتلائی اور اس واقعے کو بھی ذکر کیا کہ اللہ کے رسول ایسا ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَقَتَلَهُ بَعْدَانْ قَالَهَ عُسَامَہ نے اس کو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی قتل کر دیا انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ بڑا شاتر چالاک تھا بدماش تھا کئی نگوں کو قتل کیا ہمارے فلان 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 نام لے کر اس نے بتلایا فلان فلان مسلمانوں کو اس نے قتل کیا تھا اس لئے حضرت عسامہ نے اس پر تلوار اٹھائی اور اس کو قتل کر دیا اور اس کے لا الہ الا اللہ کو انہوں نے قبول نہیں کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا اب یہ لشکر واپس آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عسامہ کو بلایا ان سے پوچھا کیا ہوا تھا وہی واقعہ جو بشیر جو خبر لے کے آیا تھا اس نے جو خبر بتائی تھی واقعہ ایزرز تھا جو کہتو تھا اس میں کوئی فرق نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی تم نے اس کو قتل کر دیا کیفہ تصنعو بلا الہ الا اللہ ازا جات یعب القیامہ اسامہ خبردار ہو جاؤ کیا جب آپ دوگے تمہیں اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑے ہو کر جب لا الہ الا اللہ آئے گا وہ آدمی نہیں آئے گا لا الہ الا اللہ آئے گا اور تمہارے خلاف اللہ رب العزت کے دربار میں مقدمہ پیش کرے گا کہ میرا احترام نہیں کیا اس نے میرے اقرار کے بعد بھی اس نے اقرار کرنے والے کو قتل کر دیا فکیفہ تصنعو بلا الہ الا اللہ ازا جات یعب القیامہ مسلم شریف کی روایت یہاں وہاں کی کوئی قصے کہانی نہیں ہے یہ اتنی بار آپ نے اس بات کو دہرایا کہ حضرت عسامہ کہاں تو بڑے خوشی میں تھے کہ ہم نے جنگ جیت لی ہے اسلام کے ایک مارکے میں ہم نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں بری جد و جہد کی ہے لیکن اب اب وہ اپنے لئے گھبرانے لگے کہنے لگے اللہ کے رسول میرے لئے اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کیجئے یہ درخواد کریں میرے لئے مغفرت کی دعا کیجئے بخشش کی اللہ رب العزت میرے اس گناہ کو بخش دے ماف کر دے اور رسول اکرم فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَصْنَو بِلَا الْاِلَهِ اِلَى اللَّهِ اِذَا جَا تھی عبر قیامہ عسامہ کیا جواب دوگے تم قیامت کے دن جب لا الہ اللہ آئے گا اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر تمہارے خلاب مقدمہ کرے گا کیا جواب ہوگا تمہارا کیا جواب ہوگا تمہارا حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ مجھے افسوس تکلیف پریشانی گھوراہٹ اندیشے اور ٹینشن کسی دن نہیں میں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں یا اللہ کے دربار نہیں ہے یا رسول اللہ کے دربار ہے اور اس دربار میں میری معذرت قبول نہیں ہو رہی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے جان بچانے کے لئے لا الہ الا اللہ کہا تھا اور رسول اکرم میری اس دلیل کو قبول نہیں کر رہے میں یہ بتلا رہا ہوں کہ اس نے کئی مسلمانوں کو قتل کیا تھا جب وہ میری ذر میں آیات تو لا الہ الا اللہ کہنے لگا اس سے پہلے تو نہیں کہا تھا اس نے لیکن رسول اکرم کے دربار میں میری یہ عذر و معذرت میری یہ دلیلیں نہیں چل رہی ہیں آج رسول اللہ کے دربار میں میری دلیلیں نہیں چل رہی ہیں تو اللہ کے دربار میں میری دلیلیں کیا چلیں گی حضرت عسامہ ترتونہ کرتے ہیں کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا مسید جرم نہ ہوا ہوتا اے کاش مسلمان لا الہ الا اللہ کی تعظیم و توقیر کریں جانیں اور سمجھیں کہ اس کا احترام کتنے ضروری ہے رسول بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اگر لا الہ الا اللہ کی بہربتی ہوتی ہے اور اسامہ ابن زائد جیسے شخص ہے جس سے اپنے بیٹے کے بیٹے سے اپنے پوتر سے جیسے آدمی محبت کرتا ہے اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں حضرت اسامہ سے اور ان سے جب یہ فیل سرزد ہو جاتا ہے لا الہ الا اللہ کی بے حرمتی ہوتی ہے تو ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قیامت میں لا الہ الا اللہ کا کیا جواب دو گیا اللہ رب العزت کے دربار میں اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نہیں کمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ